نوشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 پر اکثر بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امیش شاہ ہے لیکن اب عام آدمی یہ بول سکتا ہے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے چنڈی گھڑ کے میر چناؤں میں ایک بڑا اُلٹ فیر کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کلدیب کمار عام آدمی پارٹی کے جو کلدیب کمار میر پد کے دعوے دار تھے کینڈیڈیٹ تھے جن کو بی جے پی کے انیل مسیح رہ چکے جو انیل مسیح ہیں وہ بی جے پی کے کسی سمیں میں پدہ دیکاری رہ چکے ہیں انہوں نے کس طرح سے پریزائیڈنگ آفیسر ہونے کے باوجود آٹھ ووڈ انویلڈ کرتے ہوئے بی جے پی کے ہی کینڈیڈیٹ کو کس طرح سے چناؤ جتوا دیا تھا جس کے بعد عام آدمی پارٹی پہلے ہائی کورٹ گئی پھر سپریم کورٹ گئی اور آج سپریم کورٹ نے ایک بڑا اعتحاسک نرنے دیتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے کلدیب کمار کو میر گھوشت کر دیا ہے چنڈیگڑ کا آپ کو بتا دوں کی پرسو ہی جو عام آدمی پارٹی کے تین ایم سی بی جے پی جوائن کر لیتے ہیں پرسوں بی جے پی میں جوائننگ کرنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے تین ایم سی نکلنے کے بعد جس طرح سے بی جے پی کے پاس بہومت ہو گیا تھا بہومت میں جو ووٹ تھے وہ زیادہ بی جے پی کے پاس چلے گئے تھے اور ایسی امید جتائی جا رہی تھی کہ اگر سپریم کورٹ آف انڈیا بی جے پی کے اس چناؤ کو بی جے پی کے جو میر پد میں چناؤ جیتے تھے انیل سون کر اگر ان کے ستیفے کے بعد دوبارہ چناؤ کی آدیش دیے جاتے ہیں تو بی جے پی کے پاس بہومت ہوگا اور کسی بھی سر پر ان کے امیدوار کو روکا نہیں جا پائے گا اور عام آدمی پارٹی اور کانگرس گٹ بندن کا جو بھی امیدوار ہوگا وہ چناؤ ہار جائے گا لیکن آج کس طرح سے سپریم کورٹ نے ایک بڑا اور اعتحاسک نرنے دیتے ہوئے بی جے پی کی اس گیم کو ڈرٹی گیم ایک قسم سے بتاتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے جو اس سمیں ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے کلدیب کمار ان کو نیا میئر چنڈیگڑ کا گھوشت کر دیا ہے لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر میئر بننے کے باوجود عام آدمی پارٹی کے جو کلدیب کمار ہیں جنہیں اب میئر بنایا گیا ہے آخر ان کو کیسے اگر ان سے وشواس مت ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نگر نگم کے صدن کے اندر تو وہ وشواس مت کیسے حاصل کریں گے وہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ کیا وہ جیت ایک بار پھر سے درج کر پائیں گے وشواس مت حاصل کر پائیں گے کیونکہ اس سمیں جو نمبر گیم کا آکڑا ہے وہ بی جے پی کے پاس ہے لیکن دوسری طرف یہ اتحاسک نرنے سیکھ دینے والا نرنے ضرور کہا جا سکتا ہے جس میں جس طرح کی ڈرٹی گیم ڈرٹی پولٹکس کرتے ہوئے بی جے پی نے جس طرح سے انیل سونکر کو میئر بنوا دیا تھا پریزائیڈنگ آفیسر تھے جو انیل مسیح انہوں نے کس طرح سے پریزائیڈنگ آفیسر ہوتے ہوئے اپنی ذمہ واری کو ناکیول یعنی کی بیمانی کے ساتھ نبھایا یہاں تک کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کا بینیفٹ دینے کی کوشش کی ان کو بھی سپریم کورٹ نے کوٹ آف کنٹیمٹ کا دوشی مانا ہے اور اب ان سے بھی جواب مانا گیا ہے کہ آپ نے آخر یہ سب کیسے کیا کیوں آپ کو شرم نہیں آئی اتنے کیمرے لگے ہوئے تھے انیل مسیح آپ کو شرم کیوں نہیں آئے آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا ایسے میں اب ان کو بھی نوٹیس دیا گیا ہے کوٹ آف کنٹیمٹ کا اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے حالانکہ انیل مسیح نے یہ بات ضرور وہ لیے کہ میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایسے نشان کیوں لگا گیا میں نے تو ووٹوں کو الگ لگ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا آپ سوچئے کہ کہتے کچھ بل نہیں رہا تھا کیمرے کے سامنے کی چوری اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں نے چوری کیوں کیا تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے اس سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک بڑا احتحاسک اور میں ایسے یہ کہوں گا کہ جس طرح سے یہ سیکھ دینے والا نرنے سپریم کورٹ نے دیا اس سے کہیں نہ کہیں عام آدمی کی آج بھی امید کورٹ کے اوپر قائم ہے سپریم کورٹ سے یہ امید قائم ہے کیونکہ جس طرح سے اب ڈرٹی گیمز ہو رہی ہے کہ اگر آپ چناو نہیں جیت سکتے تو دوسری پارٹی کے نیتا کو خرید لیں دھرا لیں ایڈی کا ڈراؤا دے دیں سی بی آئی کا ڈراؤا دے دیں انکم ٹیکس کا ڈراؤا دے دیں یا پھر ہو سکے تو اس کو پیسوں میں خرید لیں لیکن جیت میری ہی ہونی چاہیے چاہے میں چناو ہار گیا ہوں ایسے جو ایک ٹریڈنگ چل رہی ہے اس سمیں پولٹکس کے اندر اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ایک ورام ضرور لگایا ہے سپریم کورٹ نے اور ایک بڑا نرنے اور مجھے لگتا ہے کہ اس نرنے کو لمبے سمیں تک یاد رکھا جائے گا میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی شیئر بھی کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو سپریم کورٹ نے یہ بڑا اعتحاسک نرنے دیا ہے دنیاواد اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک